بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر 101 چھپی عبادت دوسرا حصہ لوگوں کی آپس میں صلاح کرانے کا عمل بھی چھپی عبادت کی ایک قسم ہے روٹھے ہوئے ساتھیوں کو منانا پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور ناراض میاں بیوی کی آپسی کرواہت دور کرنا نیکی کے بڑے عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا میں تم لوگوں کو ایسے عمل نہ بتاؤں جو نماز روزے اور صدقے سے افضل ہے صحابہ اکرام نے عرض کے ضرور بتائے آپ نے فرمایا آپس میں صلاح کرانا مزید فرمایا آپس میں فساد ڈالنا دین کو مونڈ کر صاف کر دینے والا کام ہے اللہ کا کسرت سے ذکر کرنا بھی ایک بڑی چھپی عبادت ہے فطری طور پر جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہو اس کو کسرت سے یاد کرتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کی نزدیک بہت پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے یہ عمل تمہارے لیے سونے اور چاندی کا عطیہ کرنے سے بہتر ہے اور اس عمر سے بھی بہتر ہے کہ دشمن سے تمہارا آمنہ سامنا ہو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے صحابہ اکرام نے شوق کے انداز میں جواب دیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ کونسا عمل ہے آپ نے فرمایا اللہ عز وجل کا ذکر چھپی عبادت کا ایک بڑا عمل ہے چھپا کر صدقہ کرنا چھپا کر صدقہ کرنا رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتے وہاں چند گھڑیاں گزارتے اور مدینہ واپس آ جاتے عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ابو بکر صبحی صبح جنگل میں کیا لینے جاتے ہیں ایک دن فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیشا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق مدینہ سے نکلے جنگل میں ایک پرانے خیمے کے اندر گئے عمر رضی اللہ عنہ ایک چٹان کے پیچھے چکے سے انہیں دیکھنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ روانہ ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ چٹان کی پیچھے سے نکلے اور خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینہ کمزور عورت اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں آپ نے اس عورت سے پوچھا یہ کون ہے جو تمہارے پاس آتا ہے اس نے جواب دیا میں اسے نہیں جانتی کوئی مسلمان ہے ایک عرصے سے ہر صبح ہمارے پاس آتا ہے بچہ تمہارے پاس آ کر کیا کرتا ہے وہ بولی گھر میں جاڑو دیتا ہے آٹا گونتا ہے ہماری بکری کا دودھ دوحتا ہے اور چلا جاتا ہے اس کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے خیمے سے باہر آگئے ابو بکر آپ نے اپنے بات کے خلفہ کو بڑی تکلیف میں ڈال دیا ہے آپ نے اپنے بات کے خلفہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے عمر رضی اللہ عنہ بھی عبادت اور اخلاص کے معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے نہ رہے تلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے انہی رات کے تاریخی میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گھر میں داخل ہوتے اور پھر وہاں سے نکل کر دوسرے گھر میں جاتے دیکھا وہ حیران ہوئے کہ امیر المؤمنین گھروں میں کیا کرتے ہیں صبح ہوتے ہی تلحہ اس بات کا سراغ لگانے پہلے گھر گئے ان کی ملاقات چار پائی پر پڑی نابینا بڑیہ سے ہوئی اس سے معلوم کیا یہ آدمی آپ کے پاس کیوں آتا ہے بڑیہ بولی یہ آدمی ایک مدد سے میرا خیال لگتا ہے گھر کی صفائی کرتا ہے تازہ پانی بھرتا ہے پیشہ پخانہ صاف کرتا ہے اس پر تلحہ کے یہ کہتے ہوئے بڑیہ کے گھر سے باہر آگئے تلحہ کیا عمر کی غلطیہ تلاش کرو گے ایک رات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کے اطراف میں نکلے وہاں ان کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جو راستے میں پھٹا پرانا خیمہ لگائے پریشان حال بیٹھا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھئی کہاں سے آئے ہو وہ بولا جنگل سے آیا ہوں امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے کچھ مدد حاصل کرنے کا ارادہ ہے آپ کو خیمے کے اندر سے کسی عورت کی پکار سنائے دی پوچھا کیا ماجرہ ہے وہ آدمی کہنے لگا اللہ تم پرحم کرے جاؤ اپنا کام کرو عمر نے کہا یہ میرا کام ہے اس پر وہ بولا میری بیوی ولادت کی تکلیف میں مقتلہ ہے میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ کھانا اور نہ کوئی مدد کرنے کو ہے عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے گھر واپس آئے اپنی بیوی امی کلثم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ نے ایک بھلائی تمہارے مقدر میں کی ہے بیوی نے پوچھا وہ کیا عمر رضی اللہ انہوں نے انہیں ساری بات بتائی امی کلثم نے کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بورے میں کچھ غلہ ایک ہانڈی اور چند لکڑیاں ڈالی اور دونوں بیا بیوی مسافر کے خیمے کے طرف چل پڑے امی کلثم رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر اس عورت کے پاس گئی اور عمر رضی اللہ عنہ باہر آدمی کے قریب بیٹھے انہوں نے آگ جلائی اور لکڑیاں میں پھونک پھونک کر اسے بھڑکانے لگے آگ جلی تو انہوں نے ہنڈیاں چڑھا دی دعوان عمر رضی اللہ عنہ کی ڈاڑی کے درمیان سے گزر گزر کر اڑ رہا تھا آدمی بیٹھا انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا اس دوران میں اندر سے امی کلثم رضی اللہ عنہ کی آواز آئی امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنائیے آدمی نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو چونک اٹھا اس نے گبرا کر پوچھا آپ خلیفہ عمر بن خطاب ہیں ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ آدمی پریشان اور مروب ہو کر ذرا پیچھے ہٹنے لگا آپ نے کہا اپنی جگہ بیٹھے رہو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے آگ پر سے ہنڈیاں اٹھائی اسے خیمے کے قریب لائے اور امیر کلثم رضی اللہ عنہ کو آواز دی بہن کو کھانا کھلا دو عورت نے تھوڑا بہت کھانا کھایا باقی کھانا واپس باہر بھیج دیا گیا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کھانا لیا اور اس آدمی کے آگے رکھ کر کہا کھاؤ تم بہت دیر سے جھگ رہے ہو انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی وہ باہر آگئی جاتے جاتے عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی سے کہا صبح ہمارے پاس آنا ہم تمہارے کھانے پینے اور رہنے وغیرہ کا بندوست کر دیں گے علی بن حسین رحمت اللہ علیہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کا صدقہ کرتے کہا کرتے چھپا کر صدقہ کرنا رب کے غصے کو ٹھڑنا کرتا ہے انہوں نے وفات پائی تو غسل دیتے ہوئے لوگوں کو ان کی کمر پر کالے نشان نظر آئے لوگوں نے کہا یہ مزدور کی کمر ہے مگر ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کبھی مزدوری کی ہے ان کی وفات پر مدینہ کی بیوان اور یتیموں کے سو گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا علی بن حسین رحمت اللہ علیہ روز رات کو ان گھروں میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے گھروں والے نہیں جانتے تھے یہ کھانا کون لاتا ہے ان کی وفات پر سب کو معلوم ہوا کہ وہی ان سب گھروں میں کھانا دے کر آیا کرتے تھے اسلاف میں سے ایک بدرگ نے بیس سال یوں روزے رکھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ کھاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے لیکن آخر تک گھر والوں کو ان کے روزے کا علم نہ ہوا ان گزرگ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح صویرے سورج طلو ہونے پر ناشتا اور دوپہر کا کھانا ساتھ لی اپنی دکان پر چلے جاتے جس دن روزہ رکھتے کھانا صدقہ کر دیتے اور جس دن روزہ نہ رکھتے کھانا کھا لیتے شام کے بعد گھر لڑتے اور رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاتے دراصل یہ لوگ زندگی تمام حالات میں اللہ کی عبادت کا دھیان رکھتے تھے یہی لوگ حقیقی معنوں میں متقی تھے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ان المتقین مفازن حدائق وعنابا وکواعب اطرابا وکأسن دہاقا لا اسمعون فیہا لغوم ولا کذابا جزائم من ربک عطاء حسابا یقینا متقین کے لئے بڑی کامیابی ہے باغات اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے جام وہ ان باغات میں کوئی بیکار اور جھوٹ بات نہیں سنیں گے تیرے رب کا بدلہ کافی آتا ہے اس لئے آپ خالق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت کا بیج وہ خود بودے گا خلاصہ یہ ہے یہ مقصد نہیں کہ لوگ اوپر اوپر سے آپ کو جائیں بلکہ غرض و غائط یہ ہے کہ لوگ دل سے بھی آپ کے عاشق ہوں